السلام علیکم ایٹیو فیملی کیا حال جالیں آپ سب کیا ہی ہو پاپ سب ٹھیک تھاگ ہوں گے یہ مارننگ کا ٹائم ہے اور آج ہے ویکنڈ سیچڑے ہے اور سب نو بجے تقریباً سو کے اٹھے ہیں کیونکہ بچوں نے سکول نہیں جانا تھا اور جو ہے نا مجھے آج پتہ نہیں کیوں اٹھتے ہی جو ہے نا بھوک فیل ہو رہی تھی تو میں نے بچوں کو جو ہے اور ہزبرن کو ناشتہ جو ہے ڈائننگ پہ دیا اور خود میں کیا کر رہی تھی کہ میں نے جو ہے نا ساتھ کے ساتھ اپنی دری ناشتہ بناتے بناتے میں اپنا ناشتہ کر رہی تھی تو کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے تو آج کے علاوہ میں نا ہم موسٹ جو ہے نا وہ بہت ہی اہم ٹاپک ہے اس کو لازمی آنے تک دیکھے گا یوٹیوبرز کو جو ہے نا میں نے دو تین ویڈیوز میں دیکھا ہے کہ جس سے مجھے لگا کہ جو نئے ہو یوٹیوبرز ہیں نا وہ ڈیٹی ویٹ ہو جائیں گے اور وہ ان کے جو سپیٹ ہے نا وہ کام کرنے کا کم ہو سکتا ہے تو بس یہاں پہ جو ہے نا میں نے سوچا کہ آج بات کریں گے اور ساتھ ساتھ جو ہے نا میرا ویکنڈ اور ویکنڈ کیا میری بیزی ترین جب دیکھیں گے نا روٹین تو پتہ چلے گا کہ میں اکیلی ہونے کے باوجود میں اپنے کام کیسے مینج کرتی ہوں کیا کیا ساتھ چل رہا ہوتا ہے اور سارے کام جو ہے نا الحمدللہ اچھے سے مینج ہو جاتے ہیں ساتھ میں ویلاغ بنانا بھی ہوتا ہے تو بس ساتھ ساتھ جو ہے نا میں ان کو ناشتہ دے رہی تھی اور میں اپنا ناشتہ جو ہے نا آج ناشتہ بناتے بناتے ہی جو ہے نا وہ کر رہی تھی اور بچوں کو بھی میں نے بولا ہے کہ آکے سنو اور حضرت حضرت محمول عمران ریاض کو دیکھ رہے تھے اور ناشتے کا سن کے سب جو ہیں وہ بھاگے آئے جیسے سب کو واقعی میرے طرح آج بھوک لگی ہوئی تھی حالانکہ جو ہے نا وہ رات کو اچھا رات کو دیر تک جاگنے سے بھی نا جو ہوتا ہے وہ بھوک لگ جاتی تو رات کو دیر تک جاگ تو رہتے لیکن کھانا مانا جو ہے نا وہ ٹائم لی کھایا ہوا تھا تو یہاں پہ دیسی گھی سے جو ہے نا وہ بن رہی تھی بریڈ بن رہی تھی اور مجھے آپ لوگوں کا میرا پتہ ہے کہ میں اپنے ہی دیسی گھی جو ہے نا وہ بنا رہی ہوتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ نہیں کیوں مجھے وہم کی نہیں اقارت ہے مجھے ہر چیز میں یہ لگتا ہے کہ پتہ نہیں خالص ہوگی کے نہیں ہوگی لیکن جو چیز اپنے ہاتھوں سے بنی ہوتی ہے نا اس کا آپ کو پکا پتہ ہوتا ہے کہ خالص ہوتی ہی ہوتی ہے اور دوسری جانب جو ہے نا وہ نبیہا کو میں نے آئلنگ ہی ہوئی تھی اچھے سے کیونکہ ویکنڈ پہ بچوں کے نا ایک دو دن بھی آئل لگا رہے نا تو ان کے بالوں کے لیے اور دراسر کی ہشکیل کے لیے بہت ہی نا اچھا ہو جاتا ہے تو نبیہا کو جو ہے نا وہ آئلنگ میں نے کر کے چھوڑی ہوئی تھی اور دوسری جانب میں نے کپڑے دھونے کے لیے مشین لگا دی تھی اور کپڑے بہت سارے تھے کیونکہ ہزبن جو ہے نا وہ گاؤں سے بھی ہو کے آئے تھے تو ان کے بھی وہ کافی سارے کپڑے تھے تو ہر جگہ کپڑے کپڑے ہی پڑے ہوئے تھے اور ساس آج میں نے کپڑے جو ہے نا آج نہیں میں ہمیشہ بلکہ ایسے کرتی ہوں کہ میں کپڑے دھوتے دھوتے میرے ادھر کپڑے ختم ہوتے ادھر میرے سارے جو ہے نا وہ کام ختم ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے جو ہے نا وہ کاؤنٹر ساف کیا چولہ ساف کیا برتند ہوئے اور اس کے بعد جو ہے نا میں نے اپنی یہ جو کچن کی ونڈو ہے نا اس کو ساف کرنا ہے کیونکہ یہ تھوڑی سی ڈسٹی لگ رہی تھی اور میں اس کو تھوڑا سوی ڈسٹی ہونے نہیں دیتی کیونکہ آپ کی جو کچن کی ونڈوز ہوتی ہے نا وہ ہمیں نہیں فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن دوسروں کو یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کتنا ساف ہے یا کتنا خراب ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ سب سے زیادہ مٹی آپ کو نظر آئے گی اگر آپ گوھر سے دیکھیں تو چلیں جو آج کے ٹاپک پہ آتے ہیں میں نے ایک یوٹیوبر کا ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ وہ بتا رہا تھا کہ آپ جو ہے نا آپ کے پچاس ہزار ویوز پہ پتہ نہیں تین سو چار سو آپ کو اگر پچاس ہزار ویوز آپ کے آگے ہیں تو آپ کو ملیں گے ساڑھے پانچ سو اور ایک کو میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بتا رہا تھا کہ میرے ایک ڈیڑھ ملین شوٹ بھی ویوز آئے ہیں اور مجھے صرف ساڑھے تین سو ملے ہیں تو اور ایک دو کو میں نے اور بھی دیکھا اچھا اس سے بھی پہلے جو میری بہنوں کو میں دو چار کو دیکھ رہی ان کو میں کہنا چاہوں گی کہ وہ نا کیا کرتی ہیں جو ہماری فیمس یوٹیوبرز ہیں بڑی یوٹیوبرز جن کو ہم کہہ سکتے ہیں جنہوں نے بہت محنت کی ہے کوئی آسانی سے نہیں محمونہ مسلمہ ہو گئی یا راہدہ ملک ہو گئی یا اس کی جو سسٹر ہیں میں جو ابھی ان کا نام نہیں خانم کے نام سے ہے ان کا نام ایسے آتے لیکن ابھی میرے دماغ سے اس کی پہ تو ان کے پر عجیب عجیب تھمنے لے کے لگا کے تو وہ عورتیں کیا کر رہی ہوتی ہیں کہ خود ویوز لے رہی ہوتی ہیں اور ان پر جو ہے وہ تنقید جاری ہوتی ہے بھی ہو سکتا ہے کہ کل آپ کے بھی ملینز میں سبسکرائبر جو ہوتے ہیں وہ چلے جائیں تو آپ بھی ایسی حرکتیں کرنے لگے خیر ان کی حرکتیں مجھے تو خیر کوئی کسی طرح سے بری نہیں لگتی ہر ایک اپنی لائف ہوتی ہے اور ہر ایک نے خودی جواب دے ہونے اور مطلب ہمیں کوئی حق نہیں بنتا ہے کہ ہم تنقید کریں اور یہ یوٹیوب پہ آپ یقین جانے کہ کام کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے یوٹیوب پہ جب آپ مطلب آپ ڈیلی ہر کام سے پہلے ٹرائپورٹ پہ اپنا موبائل سیٹ کرتے ہیں تو آپ کا جو پانچ منٹ کا کام ہے وہ ایک گھنٹے پہ چلا جاتا ہے تو مطلب یوٹیوب پہ کام کرنا کوئی آسان نہیں ہے باتیں ٹاپک پہ کہ واقعی کہ آپ کو یوٹیوب پہ جو ہے وہ پیسے کم ملتے ہیں ایسے بات سنیں میرا ایک چینل تھا میں نے اس کی دو تین ارننگز لیگ تھی شکر اللہ کا تو مجھے پتہ ہے کہ آپ کے چینل پہ جو ہے نا وہ یوٹیوب پہ آپ کام کریں تو آپ کو کتنے جو ہے ویوز پہ کتنے ڈالرز ملتے ہیں تو بات یہ ہے کہ جب آپ نیو نیو ہوتے ہیں تو آپ کے ظاہرے آپ کے ویوز کم آتے ہیں تو آپ کے ڈالرز بھی کم بنتے ہیں جیسے اگر آپ یوٹیوب پہ ہیں جب آپ کا چینل چل جاتا ہے نا اور وہ محنت کے باہر چلتا ہے جب آپ کا چینل چل جاتا ہے جیسے آپ فرض کریں آپ کی ڈیلی ویڈیوز جو آتی ہیں اگر ڈیلی ویڈیو پہ ایک آٹھ جس ہزار ایک ویوز ویڈیو پہ آ رہا ہے اور ظاہر ہے جو پرانی تھوڑی ویڈیو ہوتی ہیں ان پہ بھی تھوڑے بہت ویوز آتے رہتے ہیں تو آپ جو ہے نا وہ اچھا حاصل جو ہے وہ آپ کے مہینے کا سمجھیں کہ کوئی بن جاتے ہیں کوئی اسی ہزار ایک لاکھ بن جاتے ہیں مطلب اگر آپ کے اٹھالیس گھنٹوں میں اگر آپ کے آ رہے نا ٹائم فریم آپ کا اٹھالیس گھنٹے ہیں اور اس میں آپ کے کوئی پچاس ہزار کے قریب جو ہے وہ ویوز آ رہے ہیں اٹھالیس گھنٹے کے ٹائم فریم میں تو آپ کے جو ہے نا وہ وہ آرام سے ایٹی تھاؤزنڈ یا ایک لاکھ بن جاتے ہیں یہ مجھے اس لیے پتا ہے کہ میرا ایک چینل تھا اور اس کی میرے دو ارننگز آئیں تھی اور تیسری بھی پیننگ میں تھی تو وہ ڈی مونیٹائز ہو گئے لیکن خیر اس کی ارننگ تیسری بھی مجھے جو ہے وہ مل گئی تھی وہ ڈی مونیٹائز کیوں ہوا تھا یہ بھی آپ کا فائدہ ہو جائے گا چلیں بتا دیتی ہوں تو ڈی مونیٹائز بھی اس لیے ہوا تھا کہ میں دوسروں کے ویڈیوز کلیپ لیتی تھی جو بھی یہ درس وغیرہ ہوتے اسلامیک اور ان کو میں جو ہے نا ایڈیٹ کرتی تھی اور پھر جو ہے میں حالانکہ ایڈیٹ بھی کرتی تھی اس میں میری اچھے خاصی محنت ہوتی تھی then بھی وہ ری یوز کانٹینڈ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا وہ ڈی مونیٹائز ہو گیا تو جتنے بھی لوگ ہیں نا جو چھوٹے چھوٹے کلیپ لیتے ہیں وائس لیتے ہیں وہ آپ کا چینل اگر کوئی کانٹینڈ یا سٹرائک نہیں بھی دے گا تو وہ ری یوز کانٹینڈ کے تھروں جو ہے نا وہ آپ کا ڈی مونیٹائز کسی بھی ٹائم یوٹیوب کر دے گا بھلے وہ مونیٹائز بھی ہو جائے آپ کو ایک دو تین چار پانچ ارننگز بھی آ جائیں تو آپ کی بہت ساری مینرز آیا ہو سکتی تو اس سے اچھا پھر جو ہے نا وہ آپ اپنا جو ہے جو بھی آپ میں کوئی نہ کوئی آپ اپنے آپ میں دیکھیں اس پہ بھی میں بات کر سکتی کیونکہ آپ کس چینل کونسے ٹاپک پہ چینل بنا سکتے ہیں تو وہ مجھے آپ کومیٹ باکس میں بتائیے گا تو آپ اپنے اندر جب دیکھیں گے نا تو آپ ٹائلنٹ آپ میں چھپا ہوتا ہے کوئی نہ کوئی تو آپ آرام سے جو ہے نا وہ چینل اپنا بنائیں مطلب جو بھی آپ نے کرنا نا خود کا بنائیں آپ کو پھر وہ آپ بے فکر ہو جاتے ہیں کہ آپ کا خود کا اور یوٹیوب کہتا ہے یہی ہے کہ آپ نے جو بھی کرنا ہے نا بھئی آپ نے اپنا کرنا ہے کسی کے گندے پہ رکھے آپ نے گولی نہیں چلانی ہے تو وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ فلان کا بھی تو اچھا ہے پھر وہ کہتے ہیں دیکھیں وہ جو ہے نا وہ موٹیویٹ اس بارے سے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ فلان کا بھی تو کسی کا ہی ہے نا تو اس پہ بہت ویوز آئے ہوئے ہیں وہ صرف ویوز ہی آتے ہیں وہ مونیٹائز نہیں ہوتا ہے پہلی بات مونیٹائز ہو بھی جائے تو آپ کا ڈی مونیٹائز ہو جاتا ہے میں نے پریکٹیکلی مجھے جو ہے نا یہ فیس کرنا پڑا ہے اچھا اس سے ایک اور بات جس سے آپ کا چینل ڈیڈ ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ واش فور واش کرتے ہیں کومنٹ میں جا کے لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کا وہ دیکھ لیا ہے ویڈیو آپ میرا دیکھ لیں فل دیکھ لیا ہے آپ مطلب واش فور واش کرتے ہیں سبسکرائب کرتے ہیں تو آ کے آپ میرا بھی کریں تو اس سے بھی آپ کا چینل سپیم میں چلا جاتا ہے چینل ڈیڈ ہو جاتا ہے تو اریجنل ویورز لے کے آئیں ہاں تھوڑی جو ہے نا محنت کرنی پڑتی ہے آپ ایک سال اچھے سے محنت کریں کسی بھی ایک ٹاپک پر بنائیں ٹاپک چینج مت کرتے رہیں کہ آئیے ٹاپک ہے تو کل وہ ٹاپک مطلب اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں کہ جیسے ہم لوگ میں ویلاغ بنا رہی ہوتی تو میں کسی کسی کبھی کسی بات پر بات کر لیتی یہ ایک الگ بات ہے مطلب یہ کہنے کا کہ آج آپ کوکنگ کریں تو کل آپ جو ہے وہ اس پہ میوزک پہ جو ہے ویڈیوز بنانا شروع کر دیں تو انٹرٹینویر پہ بنانا شروع کر دیں تو وہ نہیں ویاسے نہیں ہوگا اچھا جیسے میرا وہ چینل تھا جس کی اگر میں پہلے بتاؤں تو اس پہ دس ہزار سبسکرائبر تھے تو اس کو میں نے تھوڑی سی کوشش بھی کی تھی ویلاغ برگرہ تھوڑی سی ڈال کے کہ آنے لگے کہ نہیں جو ویوز آپ کے ویورز جو آپ کا کانٹینٹ پہلے سے پسند کرتے ہیں وہ ہی آئیں گے اس چینل پہ دوسرے نہیں آئیں گے کہنے کا مطلب ہے کہ یوٹیوب جو ہے نا آپ کے وہی ویڈیوز جو ہے نا اس پہ ویوز آتے ہیں جو ایک مطلب ایک ٹائپ کے ہوں کیونکہ آپ کی جو آڈین ہے نا وہ ایک ہی طرح کی جو ویڈیو دیکھنا پسند کرے گی تو آپ نے ایک ہی طرح کا جو ہے نا کانٹینٹ ڈالنا ہے کنٹینیوز کی ڈالنا ہے ڈیلی کم از کم ایک ویڈیو ضرور ڈالیں اگر دو ڈالیں تو کیا ہی بات ہے تو یہ میرا پرسنیف تجربہ ہے کہ اس چینل پہ جب سے دو ویڈیو تھوڑی سی ڈالنی شروع کی ہیں نا تو میرے ویوز ماشاء اللہ سے الحمدللہ تھوڑے سے بڑھنے شروع ہوئے ہیں اور ابھی بھی سفر جاری ہے اور اس کا کام یہی ہے کہ آپ نے اگر حمد حوصلہ ہے تو آپ کا یوٹیوب چینل چل سکتا ہے آپ کی ویڈیو کوالٹی اچھی ہونی چاہیے آپ کا جو ہے وہ کلیر ہونی چاہیے مطلب جو بھی آپ دکھا رہے ہیں آپ ایک بات کو رپیٹ نہیں کر رہے بار بار اور آپ جو ہے نا اپنی آرڈینس سے جھوٹ نہیں بولے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو آپ ہیں نا وہی نظر آئیں آپ یقین جانے کہ میں نا مجھے میں کوشش بھی کروں تو میں نا کوئی بناوٹی نہیں کر سکتی ہوں اور مجھے جو میرا ریال ہوتا ہے نا میں وہی اس پہ اپنے چینل پہ ڈال رہی ہوتی ہوں تو اپنی آرڈینس سے نا جھوٹ مت بولیں جو بھی آپ ہیں آپ وہی بتائیں یہ نہیں کہ آپ جو ہے وہ بس لکھیں میں نے اچھا میں نے خود دیکھا ہے کہ عورتیں نا خود لکھ کے لے آتی ہیں آدمی بھی عورتی نہیں خالی اور وہ صرف ایک رٹا رٹایا جو ہے نا وہ مائک پہ بول کے جو ہے وہ جان چھڑا لیتے ہیں اور پھر وہ خود ہی اپنے ویڈیوز میں کبھی بتا بھی رہے ہوتے ہیں کہ جو ہے نا یوٹیوب میں لیے مشکل ہوتا جا رہا ہے روز نیا جو ہے نا وہ موضوع کہاں سے لے کے آؤں بھئی آپ بلاغ اگر بنا رہے ہیں تو آپ کو موضوع لانے کی کیا ضرورت ہے آپ کی تو ڈیلی لائف ہے نا تو ڈیلی لائف میں روز چینجنگ ہوتی رہتی ہیں آج میں نے اگر رول پڈاٹھا بنایا تو کل میں آلو پالک بناوں گی تو پرسوں میں چکن کھڑا ہی بناوں گی تو بہت چینجنگ ہو سکتی ہے تو ہم جب بننے کی کوشش کرتے ہیں نا تو ہمیں کانٹینٹ ہمیں ملتا نہیں ہے کہ کیا کریں اب کیا کریں کیا خیال ہے آپ لوگوں کا مجھے تو جو ہے نا اپنی لائف کے تجربے سے یہی پتا چلا ہے کہ اگر آپ فیک ہو نہیں ہے نا آپ ریالٹی دکھاتے ہیں تو آپ کی لائف میں ڈیلی بہت کچھ ہوتا رہتا ہے نیا نیا ایک ہی طرح کی لائف نہیں چل رہی ہوتی ہے تو جو بھی بنائیں ایک ہی ٹاپک پہ اپنے سے ریلیٹڈ بنائیں اور اس میں آپ کا سال لگ سکتا ہے آپ کو دو سال بھی لگ سکتے ہیں لیکن آپ کو کامیابی جو ہے نا وہ لازمی ملتی ہے لیکن جب آپ واش فور واش کے چکر میں پڑھتے ہیں بدل بدل کے ویڈیوز ڈالتے رہتے ہیں تو پھر آپ کے جو ہے نا مشکل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو ناکامی ہو سکتی ہے اس پر مزید بات ہو سکتی ہے اگر آپ لوگ انٹرسٹ لیں گے تو تو اگر ویڈیو پسند ہے تو پلیز لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور آج کی آپ لوگ نے میری روٹین بھی دیکھے میں نے کپڑے دھوئے ہیں بچوں کو جو ہے وہ کمرشل جو ہے وہ رول پراتھا بھی بنا کے دیا ہے کلیننگ بھی کی ہے ساتھ ساتھ بس یہی روٹین زندگی کی چلتی رہتی ہے اور آپ لوگ سائے شیئر ہوتی رہتی لیکن اس روٹین میں مجھے آپ لوگ کے جو ہے نا وہ سپورٹ کی سخت ضرور رہت ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ